ہیلو فرینڈز ہم نے لاس سیریز میں بیوٹی فل تیر تھن ویلی کے آسم پلیسز کو وزٹ کیا تھا جس میں تھے حیران کر دینے والی نیچر کے ویوز آسم ہومسٹے اور بس بیوٹی ہی بیوٹی تھی نیچر کی اگر آپ نے پچھلی سیریز نہیں دیکھی ہے تو اس ویڈیو کے بعد ضرور دیکھے گا خرام موسم ہونے کے قارن پچھلے ٹور پر کچھ ڈیسٹینیشنز کو ہم وزٹ نہیں کر پائے تھے اور واپس گھر کو لوٹ گئے تھے موسیقی ایلو فرینڈز گوڈ مورنگ پسکووڈ پھرس ہم نے ایک ٹور بنایا ہے ہم اچھل جا رہے ہیں ایپاس اپلائی کیا تھا بلکل سینکشن ہو گیا آلماسٹ 5 یا 10 منٹس ہی لگے تھے بڑی فاس پروسس ہے اگر آپ ایپاس اپلائی کرتے ہو تو تو جہاں میں جا رہا ہوں بیسے تو اس کو بنجار ویلی بھی بولتے ہیں ٹائم ہو گیا ہے لگ بگ سات بج کے پندرہ منٹس اوپے کے لاسٹ ٹائم جب میں نے سینج ویلیو کبر کیا تھا تو میں نے ان کلرلوک والے بھئیہ سے ایک لائن لیا تھا اور اس بار ٹیویش نے لیا ہے ایک ٹائگر پچھلے ٹور کی طرح ہی اس ٹور پہ بھی موسم پھر سے خراب ہونے لگایا چاروں طرف جو ہے ماؤنٹینز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بادل آگئے ہیں اور ساتھ کے اندر تھوڑی لائٹننگ بھی ہو رہی ہے ابھی یہاں پہ کرتے ہیں بریک فاسٹ اور پھر کرتے ہیں آپ کے ساتھ جرنی کو کونٹینیو در کے منے پرانٹھے اور ساتھ میں چائے مجھا آجاتا ہے موسم کافی خراب ہو گیا ہے اور کافی دیج با چل دی ہے پچھے جگہ کا نام تھا نالگڑ وہاں ابھی ابھی جو ہٹل کے اونر ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کے فرینڈ کا فون ہے کہنے بہت زبردست تفان ہے آگے کا پوزیشن ابھی کلیر نہیں ہے جیسے سے آگے چلیں گے آپ کا اطرق تک شیئر کرتا رہنگا راستے میں موسم کے زیادہ خراب ہونے کے قارن ہم نے ایک چھوٹا سا ٹی بریک لیا اور جب موسم تھوڑا صاف ہوا تو چل پڑے سو فرینڈز ہم نے ابھی کروس کے ایس اندر نگر اور دیس ای پرفیکٹ اگزامپل او بیوٹیفول ہمالیاز بڑا خوبصورت ویو آ رہا ہے یہاں سے چاروں طرف کلاوڈ سے بھرے وے ماؤنٹینز ہیں اور میرے پیچھے گرین میڈو جس کے اندر ایک لوکل ویلیجر ہے وہ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے کئی طرح کی فصلے لگائی ہوئی ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے اس ٹور پر ہمیں ہیوی ٹریفک دیکھنے کو مل رہا تھا جگہ جگہ جام لگا ہوا تھا شاید زیادہ تر ٹورس جا رہے تھے منالی کی طرف اور ٹرنل سے بنجار ویلی کو انٹر کرنے کے بعد ٹریفک تو کافی کم ہو گیا تھا پر سڑکیں بھی کافی نیرو ہو گئی تھی سڑک پر ٹریول کرنے کے دوران آپ کو ہمالے کے بہت سندر ویوز دیکھنے کو ملیں گے جیسے ہی آپ لارجی بریز کو کروز کریں گے تو لیفٹ اینڈ کو جو رستہ ہے وہ جا رہا ہے سینج ویلی اور رائٹ اینڈ کو جا رہا ہے وہ جا رہا ہے بنجار ویلی ہم آلماسٹ دو یا تین کلومیٹری چلے ہوں گے اس بریز سے اور میرے کو دکھا ایک ندی کے کھنارے کا بیوٹیفل سا نظارہ تو ہوتل پہنچنے میں بھی مجھے گھنٹا اور لگ جائے گا اور ہوتل پہنچتے پہنچتے ہو جائے گی رات تو فیلال جو میرے پیچھے ندی کا بھڑا اچھا نظارہ رہا ہے آپ کیا شیئر کرتا ہوں گا موسیقا 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 ہم بالکل ریور کے کنارے پہ کھڑے ہیں اور مزا آرہا ہے یہاں جو آوائے بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی ہے اتنی کولڈ بریزنگ ہے مجھے دار ہے زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں زیادہ گرم بھی نہیں پیچھے مجھے دکھ رہی ہے گفہ چلیے دیکھتے ہیں کچھ ایکسپلور کرتے ہیں لگ سا بھائی گفہ تو کافی خطرناک لگ رہی ہے پاس میں پڑی ہیں جانور کی تو جرور یہاں پہ لپڑی ہے اس طرح کو کوئی جانور جھور آتا ہوگا لیٹ می شو یو اور یہاں تو پڑی ہے اور بھی زیادہ بڑی ہے مرے لک اٹھ اٹھ مرے بھائی مرے بھائی ہے یہاں پہ پورا سر پڑھا ہے یہاں پہ یہاں پہ جو بچے کھیل رہے تھے میں نے ان سے پچھا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جانور آتا ہے گاز کس کے لئے لے کے جاتے ہیں پشتو کے لئے کس کے لئے لے کے جاتے ہیں تو کتنی دور اسے لے کے جاتے ہیں تو کتنی دور اسے لے کے جاتے ہیں بانجار ویلی میں سڑک نیرو اور انکلائن کافی سٹیپ ہے یدی آپ پہاڑوں میں پہلی بار آ رہے ہیں یا آپ پہاڑوں میں ڈرائیو کرنے میں کمفرٹیبل نہیں ہے تو بیٹر ہے کہ ڈرائیور کر لیں یا پھر کوئی رینٹل کار کر لیں گلیمز تو میں آپ کو دکھا ہی رہا ہوں آپ کنڈیشن کو جج کر سکتے ہیں موسیقا آگے یہاں پہ گاڑی خراب ہو گئی ہے جنرلی لوگ پہاڑ سے اترتے وقت بریکس کو کافی استعمال کرتے ہیں جس سے ہوتا کہہ کہ بریک شو برن آ جاتے ہیں اور کئی بار بریکنگ ویل سے چپک جاتے ہیں اور گاڑی بلکل وہیں زام ہو جاتی ہے یہی اس گاڑی کے ساتھ ہوا ہے تو آپ دھیان رکھیں کہ ڈیسینڈ کے سمیں بریک کا کم سے کم استعمال کرنے کے لیے گاڑی کو لوگ ایر میں چلا یار جس سے آپ کم سے کم بریک کو یوز کر کے آرام سے ڈیسینڈ کر سکتے ہیں اب پتہ ان کو مستری بھی کہاں سے ملے گا اور کب یہ یہاں سے فارق ہوں گے ہم پہنچ گئے ہیں اور یہاں سٹے کیا ہے ہم نے ایک ہوم سٹے کے اندر جس کا نام ہے فورٹ ویو ہوم سٹے ہم نے کچھ سال پہلے بھی یہاں پہ سٹے کیا تھا کافی اچھے اکوموڈیشن لگی تھی تو بھئیا گیا نمبر تھا ہی میرے پاس تو لیڈی میں فون کر کے چلا تھا گھر سے موسم نے کچھ ساتھ نہیں دیا کچھ ٹورسٹ بہت ہیں بھیڑ کافی تھی تو کافی ٹائم ویسٹ ہوا جرنی میں فیل آل اوڈر کیا ہے مہگی بریڈ آملیٹ تو ملتے ہیں آپ سے تھوڑی سی دیر میں ہوم سٹے کی ڈیٹیل ڈسکرپشن میں ہے اونر کو اچانک کسی فیملی پروگلم کے قارن اپنی فیملی کے ساتھ باہر جانا پڑا تو انہوں نے پاس ہی ایک اور ہوم سٹے میں ہمارے رکنے کا رینجمنٹ کر دیا تھا اور یہ ہوم سٹے بھی بہت اچھا تھا تو بنی رہیے آگے آپ کو کمال کے ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گے سوچ کیا رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی کر دیجئے جلد ہی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے تیک کیر سٹے سیف سٹے ہیلڈی اینڈ گوڈ بائی